السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل ایم جی ایچرزاد آج ہم بات کریں گے حبا بخاری کا جو بائیو گرافیا اس کی مکمل لائف سٹوری اور اس کی لائف کس طرح گزرتی ہے وہ اپنی لائف کس طرح گزارتی ہے اور اس کے سارے جو کام ہیں اور وہ فلم انڈسٹری میں کیسے آئی ابھی ڈرامو میں کس طرح کام کری ہے تو ساری انفرمیشن جانیں گے اس ویڈیو میں اس سے پہلے صرف ایک گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی انفرمیشن ویڈیوز آپ کو اچھی طریقے سے مصول ہوتی رہے حبا بخاری پاکستان کی ایک ٹیلی ویزن اداکارہ اور مادل ہیں وہ دس اپل 1993 کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئی حبا بخاری کی مختصر سوائے عمری بھی یہ ہے ابتائی زندگی اور تعلیم حبا بخاری کی کراچی میں گزری پاکستان میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہے انہوں نے اپنی ابتائی تعلیم کراچی میں مکمل کی اور بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور چلی گئی انہوں نے لاہور یونیورسٹی سے کامرس میں ڈگری اصل کی حبا بخاری نے اپنے کیریئر کا آگاز ایک مادل کے طور پر کیا تھا مختلف ٹیلی ویزن اشتہارات اور فیشن شوز میں نظر آئیں انہوں نے 2015 میں جیو ٹی وی میں ٹیلی ویزن سیریز تیری میری لیو سٹوری کو اثر انجام دیا تھا اور اسے ہم ٹی وی پر 2016 کے سیریز یقین کا سفر میں حریم کے کردار سے پہچان ملی پیش رفت اور کامیابی حبا کو اہم کردار 2018 میں اس وقت آیا جب اس نے جیو ٹی وی پر ہٹ سیریز سلسلے میں مرکزی کردار اہم ادا کیا اس کی کارگردگی نے اسے تنقیدی پذیرائی حاصل کی اور 2018 وی لکس سٹائل ایوارڈز میں بہترین اداکاری کے لیے ناموزدگی حاصل کی دیگر قابل ذکر کرداروں میں دیوار شب 2019 رمضے عشق 2019 اور فطور 2020 میں شامل ہیں اس نے انڈسٹری کے نامور ہدایتکاروں اور اداکاروں کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کیا ہے حبا بخاری کی ایوارڈز کی اگر بات کی جائے تو حبا بخاری کو کئی سارے ایوارڈز سے نوازا گیا حبا بخاری کو کئی ایوارڈز کے لیے ناموزد کیا گیا ہے جن میں شامل ہیں 18 ونگ کی ایوارڈز 2019 میں بہترین اداکاری کا ساتھویں ہم ایوارڈز 2020 میں بہترین اداکارا ذاتی زندگی اس کی کیسے جا رہی ہے حبا بخاری اپنی نجی نویت کی وجہ سے جانی جاتی ہے اور اپنی ذاتی زندگی کو میڈیا سے دور رکھتی ہے وہ انسٹاگرام سمیت سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتی ہے اور جہاں اس کے 1.5 ملین سے زیادہ فالورز ہیں مجموعی طور پر حبا بخاری ایک بات صلاحیت اور ورسٹائل اداکارا ہیں جنہوں نے پاکستانی ٹیلی ویزن انڈسٹری میں اپنا ایک نام بنایا ہے اور پہچان بنائی ہے اس کے کام اور اس کی لگن نے اس کو بہت زیادہ ترقی دی ہے اور اس کے علاوہ پیچیدہ کرداروں کو پیش کرنے کے لیے اس کی صلاحیت نے اس کو بہت ہی زیادہ وفاداری پرستار کے بنیاد اور تنقیدی تحریف حاصل کی ہے اگر ہماری انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئکٹ کو پریس کریں تاکہ اسی انفرمیشن ویڈیوز آپ کو بہ آسانی محصول ہوتی رہے شکریہ